یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دل نکال کے ہم پلاسٹک کا لگا دیں تو پھر وہ دل کہاں گیا جس میں اللہ کی محبت تھی ہم کہتے ہیں وہیں گیا جس میں تمہارے محبوب کی محبت تھی جیسے وہ پلاسٹک کے دل میں آگئی تو وہ ایسے ہی آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دل یہ درست ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے عامال کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک اور اذا فسدت جب یہ برباد ہو جائے روحانی دل فسد الجسد کلہو پوری باڈی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جسم سے نکلنے والے عامال خراب حتیٰ کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ نیک آدمی ہیں جبکہ اس کی نیکی کے پیچھے بھی برائی کا جذبہ ہوگا وہ صدقہ بھی دے رہا ہے آپ تو کہو گے سبحان اللہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے صدقے سے نیت بھی ٹھیک نہیں ہے یہ احسان بھی کر رہا ہے تو مفاد کے لیے تو جیسے جسمانی دل خراب ہوتا ہے وال بند ہونے سے چربی آنے سے بڑھاپے سے وال کمزور ہونے سے روحانی دل خراب ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہونے سے سمجھ میں آ رہی ہے بات غلط چیزوں سے دل لگانا آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے اسلام پابندیاں لگاتا ہے دیکھو دنیا پر اس لوگ کیا کہتے ہیں آپ ظاہری عامال میں پابند ہیں آپ نے چوری نہیں کرنی آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا محبت جس سے چاہے کرو یہ دل کا عمل ہے نا کیا خیال ہے بھائی یہ کس کا عمل ہے دل کا عمل محبت جس سے چاہے کرو اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے دل کو آپ محبت کرنے میں نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے یہ ہم سے بچھڑ گیا یوں ہو گیا بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے تو وہ جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے جہاں بھی چاہے لگ جائے اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل وہ چھوڑے گا آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دی ہے بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگاوا ہے آپ اس کو پکڑو گے کی نہیں پکڑو گے جا کے بیوی میری یہ محبت کس کو ہو رہی ہے تجھ کو اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے باگل ہے بھائی کہیں بھی آ سکتا ہے مان لو کے دلیل مجھے تو شک لگ رہا ہے بیٹا جواب ہی نہیں دے رہے چکر ہے کچھ دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہوں بول دو نہیں مانیں گے بھائی گلت اب آ دیں گے اس کا وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بال کے نی پر کھڑی بھی تھی مجھے اتنی اچھی لگی میں پاگل ہو گئے ہوں اب میں نہیں برداشت کر سکتا دل تو کیا ہے غیر اختیاری چیز ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا آخری وارننگ دے رہا ہوں کیا خیال ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے یا الٹا کر لو معاملہ آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو وہ کیا لگتا ہے کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے چھوڑ دو گے آپ اس کو یہ لیبرل لوگ جو ہیں نا جو دنیا پر اصل لوگ ہیں جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں ویسے کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھائی دل کنٹرول میں ہے محبت کنٹرول میں ہوتی ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ براہراس محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں بھائی بالکنی میں کھڑی بھی تھی تم نے دیکھا کیوں یہ تو کنٹرول میں تھا نا اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے نظر ہٹائی کیوں نہیں اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے دیکھنے سے پیدا ہوئی نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی یوگا میں میں تو نہیں کرتا یوگا لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمز میں پورا گھوم جاؤ وہ درد کیا ہو جائے گا بولو وہ صحیح ہو جائے گا ادھر کو گھما دو اس کو کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو تو پھر سیدھا ہو جائے گا یہ صرف کتے کے دم میں کیسی چیز ہے جس کو جتنا مردی گھما لو سو سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی کتے کے دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمز میں گھما ہی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں ٹھیک تو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا ناجائز عشق حرام عشق جس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو ختم ہو جائے گا وہ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے بے لگام جس سے چاہے محبت کرے جس سے چاہے نفرت کرے نفرت کے بھی کوئی اصول نہیں ہے نفرت بھی ایسے ہی ہو رہی ہے بس ویسے ہی مسجد کے امام سے نفرت کے شکل اچھی نہیں ہے اس کی اچھا ہی نہیں لگ رہا وہ ایسے بھی لوگ ہیں یار ہمیں ہمارے امام ہی اچھا نہیں لگتا توند نکلی بھی ہے اس کی بھائی وہ بائی نیچر ہے بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتے قدرتی طور پر کیا کرنا ہے آپ نے نہیں یار وہ شکل کا اچھا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے شکل کا دخل ہے انسان اچھی شکل کی طرف مائل ہوتا ہے اچھی شکل نہ ہو تو اس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا یہ تو اللہ کی بنائی بھی کا نظام ہے لیکن صرف میار یہی تو نہیں ہونا چاہیے نا جتنے مرضی برے عمال کر رہا ہو شکل اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے جتنے مرضی اچھے عمال کر رہا ہو شکل بری ہے تو برہ آدمی لوگوں کا یہ میار ہونے لگائے